موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ دا اما بعد قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وحی کیا ہے اور اللہ رب العزت کی جو یہ وحی ہے اس کی کتنی صورتیں اور شکلیں ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وحی کا معنی کیا ہے اہلِ لغت کہتے ہیں کہ وحی انتہائی تیز اور اسی طرح سے پوشیدہ انداز میں کسی شخص کو خبر دینا کسی بات سے اسے آگاہ کرنا کہ اس کا علم دوسرے کو نہ ہو سکے معلوم یہ ہوا کہ آپ جسے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو اسے اس انداز میں بتائیں کہ وہ بات کسی کو پتانا چلے اور تیز انداز میں اس کو بتایا جائے قرآن کریم نے وحی کو چار معنوں میں استعمال کیا پہلا معنی اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِ تَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَارِشُونَ ثُمَّ قُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَصُلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت انسان کی طبیعت کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے کوئی چیز بٹھا دی جائے اس کو اللہ تعالی نے وہی سے تعبیر کیا اللہ کیا فرماتا ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وہی کیا ہے کہ وہ پہاڑوں گھروں درختوں یا مختلف مقامات پہ جہاں کی وہ چاہتی ہیں یا رہتی ہیں یا ہم دیکھتے ہیں وہاں پر وہ اپنا گھر تیار کریں گھر یعنی جہاں شہد کی مکھیاں بیٹھیں اور رہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے ان کو وہی کی ہے کوئی بھی پرندہ کوئی بھی جانور یا اسی طرح سے شہد کی یہ مکھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ان کی طبیعت میں یہ چیز ڈال لی ہے کہ وہ کہیں گھر بنائیں کہیں اپنے آپ کو رکھیں گھر تیار کریں جیسے بہت سارے پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں گھو سلا بناتے ہیں پھر اللہ نے کیا کہا ثُمَّ قُلِي مِنْ قُلِّ ثَمْرَتْ فَسُلُكِ سُبْلَ رَبِّكِ ذُلَلَلَا مختلف قسم کے فلوں مختلف قسم کی چیزوں کو کھائیں اس پر بیٹھیں اس کے عرق کو لیں اور پھر اسے اپنے اندر جذب کرنے کے بعد لینے کے بعد پھر اللہ رب العزت میں ان کے بطن سے شراب مختلف ایک سیال چیز ایک مشروب جسے پیا جائے مختلف رنگوں کی اللہ تعالیٰ اس سے نکالتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لئے شفا ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کے اندر البتہ ایسی قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہے نصیحت یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کو تعبیر کیا ہے اس مکھی کی فطرت میں جو اس نے یہ بات ٹالی ہے تو ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر انسان کے خاطر جسے کہتے ہیں کوئی چیز ڈال دے یہ کوئی مستبعد یا کوئی بعید اقل سے دور بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی غیر نبی کے پاس فرشتہ نہ بھیجے مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت سارہ اور اسی طرح سے مریم کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور انہیں بچے کی بشارت دی اور مریم کے بارے میں اور اسی طرح سے سارہ کے بارے میں ہیں انہوں نے اپنی بڑھاپے کو ذر پیش کیا اور مریم نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے جبکی میری شادی نہیں ہوئی تو پھر فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی یہی منشاہ ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ تم بچے کو دودھ پلاو فیرون اگرچہ بچوں کو تلاش رہا ہے بچوں کو قتل و زباہ کرنے کے لئے لیکن تم بچے کو دودھ پلاو تمہیں ڈرنے کی غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ خوف لاہق ہو کہ اب بچہ ہم سے چھین لیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کو دریہ میں ڈال دو پھر آگے ڈرنے کی غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی ہے مفسرین علماء کہتے ہیں کہ یہاں وحی سے مراد ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز ڈالی اور یہ احساس ان کو ہوا کہ انشاءاللہ میرے بچے کے ساتھ خیر ہوگا تو یہ دوسرا شیطان کے وسوسے کو بھی اللہ رب العزت نے وحی سے تعبیر کیا ہے مثلا قرآن میں ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَاجِلُوكُمْ یا اسی طرح سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنْ يُوحِي بَعْضُهُمْ اللہ فرماتا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑائی لڑیں تو شیطان کیا وحی کریں گے یعنی یہاں پر ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے جس طرح سے انسان کے جسم میں خون کا دوران خون کی گردش ہوتی ہے ایسے ہی یہ شیطان ہمارے جسموں میں گردش کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وسوسے کو وحی سے تعبیر کیا اسی طرح سے دوسری آیت میں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین سے ان کا دشمن بنایا ہے جو شیطانت سرکشی انسانوں اور جناتوں میں کرتے ہیں انہیں انبیاء کا دشمن بنایا ہے آگے ہے یوحی بادہم الى بعض زخرف القول غرور ان میں سے باد باز کو جھوٹی اور چکنی چپڑی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں وسوسہ دلاتے ہیں تو یہاں پر تیسرا معنی وسوسے کا چوتھا معنی اہلِ لغت اہلِ علم قرآنِ کریم کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کے معنی حکم کے ہیں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِئِينَ أَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِي اور یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت کی میں نے حوارئین کو یہ حکم دیا تھا کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول تو یہاں پر وحی کا معنی حکم کا ہے معلوم یہ ہوا کہ وحی کے یہ چار معانی قرآن نے استعمال کی ہیں وہی استلاح میں کسے کہتے ہیں اہلِ علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے وہی کی جو مختلف شکلیں ہیں ان شکلوں میں گفتگو فرمائے اسے وہی کہتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ وہی ایک غیبی معاملہ ہے انسان اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا البتہ بہت ساری چیزیں جو قیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاریح ہوتی تھی اس کی روشنی میں آدمی کچھ کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہ وہی ایک غیب کا معاملہ ہے اور انسان کی طاقت سے اتنی ہی چیزیں ہو سکتی ہیں بیان کرنے کے لیے جو شریعت کے حدود میں ہیں وہی کی کئی شکلیں ہیں اور یہ شکلیں قرآن کریم کی زبان میں کہہ سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابُ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن اور مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے اگر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے چند طریقے ہیں یا تو وحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی یا اسی طرح سے اللہ سے وہ گفتگو کر سکتا ہے حجاب کے پیچھے اور حجاب کیا ہے حدیث میں ہے حجابہو النور اللہ رب العزت یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان جو پردہ ہے وہ حجاب کا ہے نور کا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لئے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی ولیکن انظر الالجبلی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَّانَهُ فَسَوْفَتَرَانِ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ سَيْقَا اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دے سکتے ایک شرط ہے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے لَنْتْ وَلَاكِنُنْ ذُرْ الْجَبَلِ تم پہاڑ کی طرف دیکھو اگر تم اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے تو ممکن ہے ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا پھر اللہ تعالیٰ کی جب تجلی ہوتی ہے وہ حجاب وہ نور کا پردہ جب ظاہر ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت سے اسی پردے کے اوٹ میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو بھیجے اور اپنی منشاہ اپنی اجازت اپنی چاہت کے مطابق ان کو وحی کرے آئیے اس آیت کی روشنی میں اور اسی طرح سے احادیث سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی کی کتنی شکلیں اور کتنی صورتیں ہیں وہی کی پہلی صورت یہ ہے کہ خواب کے ذریعہ نبی کو کوئی بات بتائی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہو جائے ہیں آپ کو نبی بنایا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں شروع میں آپ کو خواب خوب دکھائی جاتے تھے اور جو خواب دیکھتے تھے وہ دن کے اندر ویسے ہی ظاہر ہوتے تھے کیونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا تھا عیشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں وہی کا آغاز خواب کی شکل میں ہوتا تھا قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا یا بنیہ انی اراف المنام انی اذبحک فندر ماذا ترا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں فندر ماذا ترا دیکھو تمہاری کیا رائے ہے کیا تم اس کے لئے تیار ہو یا نہیں پھر انہوں نے وہ مشہور جملہ کہا یا ابتف علما تعمر ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین کہ اباجان آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اکر گزریے مجھے آپ شکر گزار پائیں گے پتا ہے کیا چلا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کی بات بیٹے کو بتلائی اور بیٹے نے اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہا جو آپ کو حکم ملا کر گزریے تو یہ ہے انبیاء کا خواب سچا ہوتا تھا اور وہی کی شکلوں میں سے ایک شکل خواب کی ہے دوسری شکل یہ ہے نبی کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا فاتق اللہ و اجملو فی الطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو نہیں دیکھا لیکن کیا کہتے ہیں کہ روح قدس یعنی جبریل امین نے میرے دل کے اندر فونک مارا ہے اور وہ یہ کہ کوئی بھی جان کوئی بھی انسان جب تک اس دنیا کے اندر اپنی رزق اپنی روزی مکمل طور پہ نہیں لے لیتا اس پر موت تاری نہیں ہو سکتی ہے لہذا اے مومنوں اللہ سے ڈیرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ رب العزت سے ماغنے میں یا رزق کی تلاش میں تم حلال راستہ ڈھونڈو اس لیے کی جو تقدیر میں تمہارے لیے روزی متعین ہے اسے لیے بغیر تم اس دنیا سے نہیں جا سکتے تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ فرشتہ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دیتا تھا وہی کی شکلوں میں ایک تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب کے پیچھے سے آپ سے گفتگو کی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہرہ گفتگو ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سنیں جیسے کی ابھی موسیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا اور اسی واقعے میں یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ اس مبارک جگہ درخت کے پاس وادی کی دائیں کنارے جب پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کیا کہہ کر کے اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور تمہارا رب ہوں تو یہ ہے گفتگو جو ہوئی تھی موسیٰ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے دنیا کے اندر یہ وحی کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے چوتھی شکل یہ ہے کہ جبرائیل کے واسطے سے اللہ رب العزت اپنے نبی سے کلام کرے اور اس کی دو صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ فرشتہ آپ کے پاس آئے اور براہ راست فرشتہ اللہ رب العزت کی وحی کو آپ کو پڑھ کر کے سنائے جیسا کی عام قرآن کریم کی آیتیں جب نازل ہوتی تھی تو اس موقع پہ ہوتا تھا چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہو اسی طرح سے فرشتے کی جب آمد ہوتی ہے تو ہوتا تھا اور وہ قیفیت سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ شدید ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے اگر کسی جانور پہ سوار ہوتے تو اس سے بوجھ کی وجہ سے آپ کے اوپر جو پریشر و دبا ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ جانور بیٹھ جائے گا ایک دفعہ آپ کا ران کسی کے پیر پہ تھا اور اسی درمیان وہ ہی آئی تو ایسا لگا کی بلکہ یہ زیاد ابن ثابت تھے کہتے ہیں فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى قَادَتْ تَرُضُحَا کہہ رہے ہیں کہ زیاد ابن ثابت کے ران پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران تھا اور ایسی قیفیت تاری ہوئی کہ ایسا لگتا تھا کہ زیاد کی جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو ایک شکل یہ ہوتی تھی یہاں ایک بات رہے ذہن میں کہ یہ قیفیت قرآن کریم کے نزول کے ساتھ خاص تھی البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھار قرآن کے علاوہ جو حدیثیں ہیں جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں اس موقع سے بھی یہ قیفیت تاری ہوتی تھی چنانچہ حجت الودا کے موقع پر ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے سوال کیا کہ ہمارے جسم میں خوشبو لگی ہوئی ہے اور یہ ہے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ جواب نہیں دیا کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی قیفیت تاری ہوئی جو قرآن کریم کے نزول کے وقت تاری ہوتی تھی اور جب وہ قیفیت ہٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جببہ جو پہنے ہو اس کو نکال دو خوشبو کو دھل دو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثوں میں جو احکام بیان کرتے تھے اس طرح سے اپنے بیان کی اور کبھی کبھار ایسا ہے ورنہ عام طور پہ یہ قیفیت قرآن کریم کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوتی تھی فرشتہ جو آپ کے پاس آتا تھا تو اس کی ایک دوسری قیفیت یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کی شکل میں آتا تھا اور عام طور پہ دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت حسین تھے خوبصورت تھے انہی کی شکل میں عام طور پہ آیا کرتے تھے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کہ کبھی کبھار جبرائیل میرے پاس ایک آدمی کی شکل میں آتے ہیں اور مجھ سے گفتگو کرتے ہیں اور میں آپ کی گفتگو کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہوں ابو امانہ کی ایک روایت ہے اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے میرے لیے آسان قیفیت ہوتی تھی اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین سوال کرتے ہیں ارکان اسلام کے بارے میں ارکان ایمان کے بارے میں احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اور خود کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا پھر اسی طرح سے پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اسے حدیث جبریل کہتے ہیں یہ جب حدیث جبریل امین لے کر آئے تو اس موقع پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی کی شکل میں پراغندہ بال جیسے لگتا ہے کہیں دور درہ سے آئے ہوئے ہیں اس طرح سے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی تو اس کی قیفیت حدیث میں بیان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اچانک سرخ ہو جاتا تھا اتنا آپ کے اوپر پریشر دباؤ اور تکلیف کا عالم ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینے ٹپکنے لگتے تھے سخت سردی کے موسم میں اور اسی طرح سے جسم آپ کا بھاری ہو جاتا تھا جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا اسی طرح سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ کے پاس چہرے کے پاس قریب اگر کوئی ہوتا تو اس کو محسوس ہوتا کہ جس طرح سے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں اور آواز کرتی ہیں اسی طرح سے جبریل امین جب آپ کو وہی سناتے تھے تو اس طرح کی آواز آتی تھی یہ قیفیت آپ پر تاریخ ہوتی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی کا معاملہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو اسی صورت میں ہمیں اس کی سچائی و صداقت معلوم ہوتی ہے دو وجہوں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات پیش آتے تھے بہت ساری چیزیں سوالات ہوتیں اس کے موقع پر وہ آیتیں نازل ہوتیں مشہور واقعہ جو اف کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگی کافی دنوں تک عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے صحابہ سے پوچھتے منافقین اس جس کو اور زیادہ بڑھا کر کے پیش کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وہی کا سلسلہ بند تھا پھر جس وقت عائشہ رضی اللہ کی برات میں سور نور کی دس آیتیں نازل ہوئی تھیں اسی موقع پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور آپ نے کہا کہ اے عائشہ میرے پاس ایسی ایسی باتیں آئیں ہیں اگر تم گناہ سے بری ہو یہ تحمت ہے تم پر تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بری کر دے گا اور اگر تم نے غلطی کی ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ سے توبہ ہو عائشہ رضی اللہ نے جواب دیا ان کے والدیں خاموش رہے پھر اسی موقع پہ قرآن کریم کی وہ دس آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ دس آیتیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی یہ بات سچی نہیں تھی تو آپ اتنا پریشان کیوں تھے آپ نزول وحی سے پہلے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے تھے معلوم یہ ہوا کہ یہ غیبی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے تھے اسی طرح سے دوسری وجہ یہ کہ کبھی کبھار قرآن میں ایسی آیتیں نازل ہوتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر تنبیح کی جاتی ہے مثلا زید ابن حارثہ کی شادی ہوتی ہے زینب بنت جہاش سے اور اس شادی کا مقصد یہ تھا کہ مہ بولا بیٹا جس کو لوگ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اس زمانے میں اس کو سگا بیٹے کے درجے میں رکھا جاتا تھا اس موقع پر بعد میں طلاق ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی تھی اے نبی آپ اس معاملے کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اسی طرح سے سورہ تحریم میں آیت نازل ہویا آئیہ النبی اس قسم کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ اگر انسان کو پہلے پتا ہوتا تو ایسی بات نہیں کہتا یا کرتا جس پر تنبیح ہو خلاصے کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی مختلف شکلیں تھیں وہی ایک غیر اختیاری اور ایک عارضی چیز تھی یہ آپ کی قوت سے اوپر چیز تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ چیز تاریخ ہوتی تھی لہذا ہمیں قرآن کریم کی وہی کے سلسلے میں یقین کرنا چاہیے ناظرین کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہا حلال مین تو ہمیں قرآن کریم کی صداقت کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں آپ سے ملیں گے اب اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9 5 8 8 8 8 8 8 8 2 6 پر موسیقی موسیقی